حضرت عظیر آزم صاحب کو انہوں نے دعوت دیئے کہ آپ بیجنگ آئیں اور اس پورے گھپلے کو آپ ذرا دیکھیں اور اس دن جب عمران خان صاحب نے ملاقات کی سارے میڈیا کے لوگوں سے سارے میڈیا کے لوگ اس میں حامد میر صاحب تھے اس میں راو فلاسرہ صاحب تھے اس میں آمین مطین صاحب اس میں شریف صاحب علم صاحب اس میں نسیم زہرہ صاحبہ تھی جس میں مجھے دیر سے بلائے گیا تھا وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے دیر سے بلانے والی بزماشی ہے وہ جو کھڑی ہے پیچھے اور ٹائم کر دیا گیا تھا کہ وہ ختم ہو رہی تھی میں جلدی پہنچ گیا تھا ماں میں جلدی پہنچ گیا میں لیٹ میں نے کہا جلدی پہنچ گیا ہمیں شروع میں پتہ وقت ختم ہو رہی تھی اچھا وہ اترابہ بات ہوگی چھوٹے ایشو تھے یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمران حان صاحب نے ان کو یہ بتایا سب لوگوں کو کہ یہ سارے کے سارے ہمیں پہلے بطلب یہ بریف ہو چکے ہیں یہ میڈیا کے شخصیات جن سب کو میں نے نام لیے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اس میں صحابیت شکر بھی تھے یہ سارے شخصیات موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میرے پاس میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ سی پیک کے اندر اتنی بڑی اتنا بڑا کھپلا اور چائنیز کہہ رہے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت بڑی میگا کرپشن ہے ہم خود بھی بیزار تھے تو اب آپ چونکہ کرپشن کے خلاف یہ کے ساتھ آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ نظر سانی کر لیں ہم بھی تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں اس کے نتیجے میں یہ کرز کا جو انہوں نے سخ شرائق ڈال دی تھی اپنی چلاخیاں تھی نا بڑا پورا تو اپنے مدد سخ شرائق تھی اس کو بھی ہم نرم کر دیں گے کرزیں کو بھی نرم مدد انہوں نے بہت اچھا پیکج دیا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل میں جا رہے ہیں وہ یہ بات ہوئی ہے انہوں نے جناب وہ کمپنیاں تھی چینی کمپنیاں افلانہ وہ رضاق دعو صاحب نے پتہ نہیں کیا اے ایک کر کڑا کے کر کڑا چینی سفارت آنا ان کو پہلے بھی کہے چکا ہے کہ انسان کے بچے بنو ٹھیک ہے ملکوئی پسکرائب کریں ہمارے چینل کو ریڈ ایگرن بے کلکی ساتھ میں نے گھنٹی کے ایگرن بے کلکی تاکہ آپ کو ہمارے لیڈیس ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بلتی نہیں ہے لائک کریں ہمارے فیس بوک پیج ہمارے ٹویٹر ہینڈل لنک نیتے دسکرشن مجھل ہے سلام علیکم اپنے اللہ